لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمباخدین والنار للعاصین والملخدین والصلاة والسلام والتخیت والاکرام واللنبی الامی الاربی الاربی القرشی المکی المدنی العبد المغید الرسول المسدد حدد المصطفى الامجد حبیب الالہ رب العالمین ابل خاصم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولعنت الدائمت الباقیتو وَلَا أَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَابَتِهِمْ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّعَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صلوات پر محمد و عالم ایک مرتبہ سورہ حامد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہم و مقفور جناب اختر امام ابن خشوز حسین صاحب کی روح کو حسان فرما و مراتبہ سورہ مراتبہ سلوات پڑے محمد و آل محمد محمد صلی اللہ محمد و آل محمد ماہ مبارک رمضان اور اس ممبر سے جس آیت کا روز اول انتخاب ہوا اسی کو میں نے سرنا میں سخن قرار دیا ہے جس میں خدا بند عالم بڑے ہی پیار اور مخبت سے مومنین سے خطاب کر رہا ہے یا ایوہ الذین آمنون اے صاحبان ایمان ایمان لانے والو دائر سے بات ہے کہ روزے کی تھکان روزے کی مشکلات اس ایک لفظ سے رفع ہو جاتی ہے جب مالک کی طرف سے کسی کو اس کے ایمان کی سند دی جائے یعنی خدا اسے صاحب ایمان کہہ رہا ہے جو روزے کی حالت میں اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا ایوہ الذین آمنون یعنی خدا نے خطاب کے قابل سمجھا ہے کہ ڈائریکٹ مومنین سے خطاب کر رہا ہے گفتو کر رہا ہے یہاں کسی کو وسیلہ اور سہارا نہیں بنایا ہے صاحب ایمان سے خطاب کر رہا ہے تم پر روزہ ویسے ہی فرض کر دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں کے اوپر واجب اور فرض کیا گیا تھا بعد میں علت بھی ویان کر دی حکمت بھی ویان کر دی کہ یہ بلا وجہ نہیں ہے روزہ اس لئے فرض کیا گیا ہے کہ شاید تم پر حیدگار بن جاؤ بعض اوقات سوال ہوتا ہے کہ جب خدا ماہ مبارک رمضان کے ساتھ اس کے روزے کے ساتھ تقویے کو منسلک کیے ہوئے ہیں تو لفظ شاید کیوں استعمال کر رہا ہے تب تو یقیناً انسان کو متقی بن جانا چاہیے تو یہاں معاملہ خدا کا نہیں ہے معاملہ بندے کا ہے بندہ اگر اپنے اخلاص میں تکمیل کا مرحلہ طے کر لے تو یہ شاید یقین میں تبدیل ہو سکتا ہے اس لئے کہ جب ماہ مبارک آنے والا ہوتا ہے تب اس کی فضائیں انسان کو اتنا پاکیزہ بنا دیتی ہیں کہ وہ انتظار کرنے لگتا ہے تو جب ماہ مبارک آ جاتا ہے تو انسان کتنا پاکیزہ بن جائے گا کتنا متقی اوپر اضرار بن جائے گا تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان چاہے تو روزے کے ذریعے سے متقی بن سکتا ہے ورنہ نہ جانے کتنے روزہ دار ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے نہ جانے کتنے نماز گزار اور تحجد پرداز ہیں جن کو اپنی نمازوں اور اپنے قیام لیل سے سوائے تھکن اور بیداری کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے تو انسان کے اختیار میں ہے وہ چاہے تو اپنے روزے کو فاقہ بنا دے اور وہ چاہے تو اپنے بھوکے رہنے کو روزہ بنا دے یہ انسان کے اختیار کے بات ہے اپنی نیت صحیح کر لے اور اپنے عمل میں صلاحیت پیدا کر دے خدا قبول کرنے کے لیے تیار ہے سلوات پرہ محمد وعالمہ لعل لکم تتقون یہ سارا مرحلہ متقی بنانے کے لیے ہے پریہدگار بنانے کے لیے ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان صاحبِ ایمان بنا متقی نہیں بنا صاحبِ تقوی نہیں بنا تو گویا وہ راستے میں رہ گیا منزل تک نہیں پہنچ بائے گا کیوں؟ اس لیے کہ وَلْعَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ آقِبَتْ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے متقی ہونے میں ضروری نہیں ہے کہ عمل مکمل ہو لیکن اتنا ضروری ہے کہ عمل کرنے والے کی نیت پاک و پاکیزہ ہو اس لیے کہ بعض اوقات عمل نامکمل ہوتا ہے لیکن اس عمل میں جو نیت ہوتی ہے وہ اتنی پاک و پاکیزہ ہوتی ہے کہ خدا اس کا عجر انعیت کر دیتا ہے ورنہ آپ دیکھیں جنابِ اسماعیل چھوری کے نیچے لیٹے ان کا لقب ہمیشہ کے لیے زبیح اللہ ہو گیا زبیح اللہ اسے کہتے ہیں جو خدا کی راہ میں زبا ہوا ہو لیکن جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں قصصِ انبیاء پڑھتے ہیں قرآن کی دلاوت کرتے ہیں تو یہی ملتا ہے کہ چھوری کے نیچے لیٹے چھوری چلی لیکن چھوری نے سرو گردن میں سرو تن میں جدائی نہیں کی ہے پھر بھی خدا نے انہیں زبیح اللہ کے لقب سے نوازا اگر تھوڑی دیر کے لیے سرو تن میں جدائی ہو جاتی تو خدا کی قدرت سے یہ بید نہیں تھا کہ وہ دوبارہ انہیں زندہ کر دیتا اور زبیح اللہ کا لقب دے دیتا لقب بھی صحیح ہو جاتا عمل بھی مکمل ہو جاتا لیکن یہی بات ہم سب کو سمجھانے کے لیے کہ جتنا تم اپنے عمل کو پاکیزہ بنا سکتے ہو بناو اب چاہے عمل راستے میں کیوں نہ رہ جائے ادھورہ کیوں نہ رہ جائے اگر نیت سالم ہے تو تمہارا عمل بھی ہماری بارگاہ میں قابل قبول ہے تو عمل اس کی حیثیت ہے اہمیت ہے لیکن نیت کی اس سے زیادہ اہمیت ہے اس سلسلے میں جو کوششیں ہوتی ہیں اس کی زیادہ حیثیت ہے لہٰذا ہم سے کہا جاتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونْ تم پرہیزگار بن جاؤ اس لیے کہ جو پرہیزگار بنتا ہے اسی کا عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول بنتا ہے نہ جانے کتنے کار خیر کرنے والے ہیں ایسا نہیں ہے کہ چوری کرنے والوں کو کار خیر کی توفیق نہیں ہوتی ہے ڈاکہ ڈالنے والوں کی یعنی کار خیر کی توفیق نہیں ہوتی ہے بہت سے ایسے واقعات آپ سنتے ہیں کہ فلا ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا اور غریب لڑکیوں کی شادی کرائی ایسے واقعات ملتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یہ عمل بذات خود کتنا محلق ہے کتنا خراب ہے یعنی خدا اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے جس میں کسی کے حق کو تلف کیا گیا ہو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ عمل کہ جس میں ہم نے تھوڑی سے محنت کی ہو تھوڑی سے زحمت کی ہو تو ظاہر جب آتا ہے چوری اور ڈاکے میں بھی بغیر زحمت کے مال ہاتھ میں نہیں آتا لیکن ہر زحمت قابل قبول نہیں ہے چوری کر کے لوگوں نے کارے خیر کرنا چاہا ڈاکے ڈال کر کے لوگوں نے کارے خیر انجام دینا چاہا اور نہ جانے کتنے انجام پا رہے ہیں لیکن خدا نے معصومین نے بے بانگ دوحل ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین خدا اگر کوئی عمل قبول کرتا ہے تو تقوی والوں سے قبول کرتا ہے بے تقوی سے قبول نہیں کرتا لہذا عمل کرنا آپ کا کام ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل مومنین سے آگے بڑھ کے خدا کی نگاہ میں قابل قبول بن جائے تو اس کے لئے متقی بننا پڑے گا اس لئے کہ تقوی کے بغیر کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے سلوات پرہ محمد میں نے اس سے قبل کی گفتگو میں آپ کے سامنے ارد کیا تھا کہ تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم آشنا نہ ہوں تقوی کا مطلب ہے کسی بھی معاملے میں اقدام سے پہلے خدا کو مد نظر رکھنا اگر ایک انسان اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے ایک آدمی اپنے آپ کو عبد رب العالمین سمجھتا ہے اور اپنے عمل میں خدا کی مرضی کو مد نظر رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقی ہے اس لئے کہ خدا نے کہا ہے تو کرے گا خدا نے اجازت دی ہے تو اسے انجام دے گا اور اگر خدا نے اجازت نہیں دی ہے تو اسے انجام نہیں دے گا لیکن خدا برا کرے ہماری وائلوس کا کہ ہم نے دین اور دنیا کو بالکل الگ کر دیا ہے دین کی وائلوس الگ ہیں دنیا کی وائلوس الگ ہیں دنیا کے اقدار الگ ہیں اور دین کے اقدار الگ ہیں جبکہ خدا نے ہمارے دنیا کو آخرت تک پہنچنے کا ایک پل قرار دیا ہے یعنی دنیا ہماری آخرت کا سبب بنتی ہے آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے اس لئے کہ ہم اگر ہمارے پاس دنیا نہ ہو تو ہم آخرت کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور اگر زیادہ سے زیادہ دنیا ہو تو ہمارے لیے آخرت میں مزید منازل کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اس لیے کہ ایک غریب بیچارہ مفتقی عبادت سے آگے نہیں بہت سکتا ہے وہ صرف نماز روضہ کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ خمس و زکاة بھی نکال سکتے ہیں فطرہ بھی نکال سکتے ہیں حد بھی کر سکتے ہیں زیارتیں بھی کر سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں تو دین دنیا آلگ نہیں ہے جتنا دنیا کو استعمال کرتے جائیں گے دین میں انسان کی منزلت آگے بہتی جائے گی لیکن ہم نے اپنی دنیا کو آباد کرنے کیلئے اپنے آپ کو خدا سے آلگ کر لیا خدا نے دنیا کے سلسلے میں ہم سے کیا کہا ہے ہم نے اسے نظر انداز کر دیا اب ہم کاؤنسلر کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمارے بچے کا مستقبل طے کرے اسے کیا بننا ہے اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے ہم اس آدمی کی تلاش کر رہے ہیں جو اس کے اندر کے کیلوں کو نکال کر کے ہمیں یہ بتائے کہ اس کے اندر کون سے اناثر پائے جاتے ہیں سائنس پڑھنے کے لائق ہے انجینئرنگ کرنے کے لائق ہے ایم بی اے اس کے لئے فائدے مند ہوگا لیکن خدا کہتا ہے سب کچھ بنانے سے پہلے اسے بندے پروردگار بناو اور بندے پروردگار بنانے کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کی نگاہ میں خدا کی مرضی ہونا چاہیے خدا کس بات سے راضی ہے خدا کس بات سے راضی نہیں ہے اس لئے کہ انسان اگر متقی بن جاتا ہے تو خدا اسے تنہا نہیں چھولتا ہے چند لفظوں کے ذریعے سے میں اپنا پیغام سامین اور ناظرین سب تک پہنچانا چاہتا ہوں متقی کا تقوی کا کام صرف آخرت میں نہیں ہے دنیا میں بھی ہے اس سے پہلے میں نے ارض کیا تھا کہ تقوی شجاعت پیدا کرتا ہے تقوی حقوی پیدا کرتا ہے تقوی انسان کو بندگی خدا کے علاوہ ہر بندگی سے نجات دیتا ہے تقوی انسان کو ذمہ دار بناتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے تقوی ہمیں دنیا میں کیا دیتا ہے جب ہم قرآن پر آتے ہیں تو تقوی کے لیے مختلف لفظیں استعمال ہوتی ہیں بس اس پر یقین کی ضرورت ہے اور اس کے سائے میں عمل کی ضرورت ہے بعض آیتیں ایسی ہیں تقریباً ملتی جلتی ساری آیتیں ہیں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ انتتک اللہ یا یوہ الذین آمنوا انتتک اللہ یجعل لکم فرقانا صاحبان ایمان اگر تم تقوی اے راہی اختیار کرو تو خدا تمہیں فرقان انعید کرتا ہے توجہ فرمائیں گے فرقان عطا کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی تمہاری نگاہوں میں بسیرت رکھ دیتا ہے تمہیں پہچان کی صلاحیت دے دیتا ہے ایک بچہ نہ دشمن کو پہچانتا ہے اور نہ دوست کو پہچانتا ہے لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور ہمارے اندر بسیرت مکمل ہوتی ہے تو ہم اندازے لگاتے ہیں حرکات و سکنات سے اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ کون اپنا والا ہے کون غیر ہے خداوند عالم کی طرف سے فرقان کا عطا کیا جانا یہ تقوے کی پہلی جزا ہے فرقان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عام مومن بھی تقوی الہی اختیار کرے تو خدا اسے دنیا کے گنجلک راستوں میں یوں ہی رہا نہیں کر دیتا بلکہ اس کے لئے فرقان عطا کرتا ہے یعنی حق و باطل کی تمید عطا کرتا ہے اب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کس کی حمایت کرنا ہے کس کی حمایت نہیں کرنا کس سے دوستی رکھنا ہے کس سے دوستی نہیں رکھنا کس سے محبت کرنا ہے کس سے محبت نہیں کرنا اس لیے کہ اگر تم بغیر تقوی کے رہو گے تو فرقان بھی نہیں ملے گا اور جب فرقان مل جائے گا تو خدا تم سے ایسا عمل لے لے گا تم سے ایسا کام لے لے گا کہ نہ تم دنیا میں ظلیل و خار ہوگے نہ نہ آخرت میں تمہیں رسوائی نصیب ہوگی سلوات پڑے محمد و عالم حمد اگر عام مومن میں تقوی پیدا ہو جائے تو اس کو فرقان دے دیا جاتا ہے فرقان کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے لائق کون ہے اور نفرت کے لائق کون ہے ورنہ اتنا زیادہ بے بصیرتی اور حماقت تمہارے شامل حال ہو جائے گی کہ جانوروں کا گو موت پینے والوں کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی خدا نے عام مومن کو فرقان دیا ہے اس فرقان کو اگر حاصل کرنا ہے تو تقوی کے ذریعے سے حاصل کرنا ہوگا اور یاد رکھئے گا جو متقی ہوتا ہے خدا اس کے لئے راہیں نکال دیتا ہے اس کے لئے بنبس نہیں ہے اس کے لئے بنگلی نہیں ہے اس کے لئے کوئی مجبوری نہیں ہے نہ دنیا کی مجبوری نہ رشتہ داریوں کی مجبوری نہ تعلقات کی مجبوری نہ منصف کی مجبوری نہ کرسی کی مجبوری اس لئے کہ دوسری جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر خدا کا تقوی اختیار کرو گے تو یجعل لکم مخرجا خدا تمہارے لئے راستہ فراہم کر دے گا مخرج فراہم کرے گا مخرج کا مطلب یہ ہے کہ جہاں راستہ تمہاری نگاہوں میں بند ہو گیا ہے جہاں تمہاری نگاہوں میں دیوار آ گئی ہے اس دیوار کو کوئی بندہ در نہیں بنا سکتا اب اگر در بنا سکتا ہے اور تمہارے نکلنے کا راستہ فراہم کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جس نے ماضی میں بھی در بنایا ہے وہی حال میں بھی ہمارے لئے در بنایا گا صلوات پر محمد و عالم حمد اگر ہم متقی بن جائیں تو گناہ ہمارے سامنے آئے گا ہم تقوی کی بنیاد پر اگر بچنا چاہے تو خدا مخرج لوگ کہتے ہیں نا روضہ رکھ کے ہم ادھر ادھر جاتے ہیں نجاست و طہارت کا ہم خیال نہیں رکھ پاتے نہیں جو لوگ رکھنا چاہتے ہیں یجعل لکم مخرجا گناہ سے بچنا چاہتے ہو ہم تمہیں گناہ سے بچائیں گے قدم اٹھا کے تو دیکھو کوشش کرت کے تو دیکھو مسئیبت میں پھل جاؤ گے تو یہ دنیا والے تمہیں مسئیبت سے نجات نہیں دلائیں گے ہم ہیں یجعل لکم مخرجا تمہارے لئے مخرج پر ہم کریں گے جنابی یوسف ان کے لئے بڑا آسان تھا خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار فیراؤن کا محل تھا موٹے موٹے دروازے تھے بڑے بڑے تالے تھے ان کو بند کر دیا گیا تھا اب ہم نے کوئی راستہ ہی نہیں تھا اب اس سے بڑا بند راستہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا اپنی زندگی میں ڈھونڈیے آپ تلاش کیجئے کتنے بہانے بنا کے ہم نے گناہ کیا ہیں کتنے عضل ہم نے تلاشے ہیں اپنے ناجائز کاموں کے لئے جنابی یوسف سے بڑا گناہ کے لئے کوئی عضل دنیا میں نہیں ہو سکتا تھا جنابی یوسف کہتے ساری دنیا ان کو اس بات کا حق دیتی کیا کرتے جنابی یوسف اس لئے کہ جب ملکہ نے ذلیخہ نے بند کر لیا تو اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ لیکن اس بند دروازے کے مقابلے میں بند دروازے کے مقابلے میں جب ہر اعتبار سے مایوسی ہے دروازہ بھی بند ہے تالہ بھی لگا ہے چابی بھی پاس نہیں ہے اس موقع پر جنابی یوسف نے قدم آگے بڑھا گے بتایا کہ قدم بڑھانا تمہارا کام ہے گناہ کی تلویز سے تمہیں پاک و پاکیزہ رکھنا یہ خدا کی ذمہ داری جنابی یوسف آگے بڑھے دروازے کھلتے گئے تالے ٹوٹتے گئے کیا مطلب تم حوصلہ تو کرو گناہ سے بھاگنے کے لیے حرام سے بچنے کے لیے ناجائز سے اپنے دامن کو بچانے کے لیے جب تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو گے تو توفیق الہی شامل حال ہو جائے گی اور دنیا کے وسائل اور رکاوٹیں کیا ہیں ہم تو بڑے بڑے تالے توڑ کر کے تمہیں یقین دلانا چاہتے ہیں سلوات پڑے محمد و عالم کوئی اس بات پہ خوش نہ ہو جائے کہ ہم نے یہ سمجھوتے قوم کے لیے کیے ہیں قوم ہماری ضرورت من نہیں ہے اس کا خدا ہے عیم اتھار اور خاص کر امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج ہو شریف کے زیر سایہ دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے الحمدللہ ہم بہت رفاہ میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں باطل کی سرپرستی اور اس کی محبت کی ضرورت نہیں ہے ہم خدا کے تقوی کے ساتھ خوش ہیں اس لیے کہ خدا نے ہمیں باعزت بنایا ہے سر افراد بنایا ہے گناہ یہ اپنی جگہ پر گناہ سے بچنا چاہوگے تمہارا کام ہے تقوی اختیار کرنا ہمارا کام ہے گناہوں سے تمہیں بچانا بچنا تو چاہو اب اگر تم مصیبت میں فض گئے نہیں جناب بہت سے مقدمیں ہمارے اوپر ہیں بہت سے کیس ہمارے اوپر ہیں اس لیے ہم قوم کا سعودہ کر رہے ہیں نہیں جناب ابراہیم سے زیادہ کوئی مصیبت میں نہیں ہے یج علکم مخرجہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں البتہ بچوں کے لیے ہے جوانوں کے لیے ہے ورنہ آپ ازاد مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے راستہ فرام کریں گے بتائیے کتنی آگ اکٹھا کی گئی تھی جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے کہ جلانے والے خود آگ کے قریب جانے سے در رہے ہیں اتنی بڑی آگ مہیا کر لی کہ اب اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے استعمال بھی نہیں کر سکتے خدا برا کرے شیطان کا کہ ہر جگہ پہنچ کر کے یہ گمراہی میں ادافہ کرتا ہے اس نے پھیکنے کی ترقیب منجنیخ کی انداز میں بتائی جناب ابراہیم کو آگ میں پھیکنا یقینی ہو گیا اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے زندگی جا رہی ہے اور وہ بھی زندہ جلانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اب تجزیہ کریں کہ جب انسان مرتا ہے تو زیادہ تکلیف دس موت میں ہوتی ہے ڈوب کے بھی مرتا ہے ایکسیڈنٹ میں بھی مرتا ہے جل کے بھی مرتا ہے زندہ جلا دیا جانا یہ بہت ہی تکلیف دے مرحلہ ہے مرنے کے لیے بہت سا راستے ہیں لیکن یہ راستہ جو ہے جناب ابراہیم کے لیے یہ فیصلہ ہوا ہے اب کوئی راستہ نہیں ہے جناب اب ابراہیم کو ہمارے اور آپ کے منصب اور کرسی کے لالچیوں کی طرح سمجھوتا کر لینا چاہیے کیا کریں روح زمین پر میں ہی اکیلہ کر میں توحید کا عالم بردار ہوں میں چلا جاؤں گا تو خدا کی توحید کا مقر کون ہوگا اس کا اقرار کرنے والا کون ہوگا نہیں وہ اپنی جگہ آنے رہے اور کیسے آنے رہے کہ اگر انڈائریکلی خدا کی مدد بھی جبرائیل کے ذریعے آتی ہے تو وہاں بھی مول بھاؤ کر رہے ہیں کہ مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تم سے نہیں یہ اتمنان بتا رہا ہے کہ خدا نے جو وعدہ کیا ہے اس پر جناب ابراہیم کو اتنا بھروسہ ہے کہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی وہ مدد جو جبرائیل کے ذریعے ہے وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے اس لیے کہ خلیل کسی دوسرے وسیلے سے مدد کرے یہ ابراہیم کو قبول نہیں ہے جگری دوستی کا مطلب یہ ہے کہ دوست دوست کے کام آئے جب دوست نے دوست کی دوستی پر بھروسہ جتایا تو اب جبرائیل بیس سے ہٹ گئے اور آگ جو ہے وہ گلزار بن کے بتاتی ہے کہ ایمان رکھنا تمہارا کام ہے آگ کو گلزار بنا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے صلوات پڑے محمد و عالم تم اگر تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہارے لئے راستہ بنا دیں گے مخرج ہم تمہارے لئے خارج ہونے کا جہاں راستہ بند ہو چکا ہے وہاں آگ کو گلزار بنا دینا یہ کسی کے ذہن میں آنے والی بات نہیں تھی جو خدا نے جنابِ ابراہیم کے لئے کی تھی یعنی تم اپنے لئے پریشان نہ ہو شرطیں نبھانا تم جانو اور اس کے بعد وعدہ نبھانا یہ ہم جانیں گے تقوی اختیار کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور تقوی کی بنیاد کے اوپر مخلص فراہم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن پہلے سے موجزہ نہیں ہوگا آخر تک جانا پڑے گا رزق لینا پڑے گا یعنی جنابِ ابراہیم سے آگ میں جانے سے پہلے کوئی قول و قرار نہیں ہوا ہے کہ تم کو پھیکا جا رہا ہے ہم آگ کو خرد ہونا دیں گے نہیں ابراہیم یہی سمجھ کے جا رہا ہے کہ آگ جلائے گی اس لیے کہ آگ کا مزاج جلانا ہے یہ تو خدا کے اوپر بھروسہ تھا جس نے آگ کو گلدار بنا دیا یہ ایمان کی خنکی تھی جس نے آگ کو تھنڈا بنا دیا یعنی اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آخر تک جب جائیں گے تب مخرج ملے گا میں اپنے محترم مجمع سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی ساری مصیبتیں اپنی جگہ ایک مقام کے اوپر خدا فرماتا ہے یجعل لکم مخرج ویرزق من حیث لا يحتسب رزق روزی کے لیے بھی پریشان نہ ہونا خدا مخرج بھی فرام کرے گا ومن یتقلہ یجعل لکم مخرج ویرزق من حیث لا يحتسب ایسے راستے سے رزق فرام کرے گا جو آدمی سوچ بھی نہیں سکے گا ومن یتوکل على اللہ جو خدا کے اوپر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہوتا ہے خدا کا کافی ہونا خدا کی کفایت اسے محسوس کیا جا سکتا ہے اور اسے اللہ والے محسوس کرتے ہیں جب خدا کا کرم ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم مسائب اور مشکلات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں چنانچہ سرکار سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ والے محمد میدان کربلا میں مسیبتیں اٹھاتے اٹھاتے تاریخ کہتی ہے مقاتل لکھتے ہیں کہ جتنے مسائب میں اضافہ ہوتا جاتا تھا چہرے کی رونق بختی جاتا تھا شگفتگو میں اضافہ ہوتا جاتا تھا چہرے کا نور بڑھا تھا ایک جملہ ملتا ہے میرے لئے یہ ساری مسیبتیں آسان اس لئے ہوئیں کہ میری نگاہ میں یہ تھا کہ خدا دیکھ رہا یعنی اگر علی اکبر کے سینے پر برچی لگی ہے تو خدا دیکھ رہا قاسم کا جشن پامال ہو رہا ہے تو خدا دیکھ رہا ہے ششماہے کو تیر مارا جا رہا ہے تو خدا دیکھ رہا ہے جو حساب کرنے والا ہے جو محاسبہ کرنے والا ہے جو ہم سے ہمارا انتقام لینے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے ورنہ اگر یہ نظریاں نہ ہو تو یہ سارے مسائب کیا ان میں سے ایک مسیبت بھی آدمی کو نڈھال کرنے کے لئے کافی ہے عزیزو جوانوں کا وقصت کردینا اصحاب کا الویدہ کہدینا انہیں مرنے کے لئے مقتل کے حوالے کردینا یہ آسان ہے لیکن بڑی عجیب قیفیت تھی جب حسین خود در خیمہ پر آ کر کے ایک مرتبہ آخری سلام کرتے ہیں یا زینب یا امکل سوم یا رقی یا روا علیکن منی سرا کبھی غور کیجئے گا تو آس پہ نہیں رکھیں گے کہ ابھی تک جتنے بھی جا رہے تھے وہ حسین سے اجازت لے کے جا رہے تھے اور کم سے کم حسین والی و وارث ہونے کے عنوان سے موجود تھے لیکن ہائے جب حسین خود اجازت لینے کے لئے آئے ہیں تو ایک بہن ہے جو کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھی آواز دیتی ہے کہ بھئی آف خیمہ کے اندر آ جائیے بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا اور آخر میں ایک جملہ ملتا ہے مقاتل کی زبان سے کہ ہمیں تو یہ نہیں معلوم کے اندر کیا ہو رہا تھا لیکن پردہ اٹھتا تھا پردہ گرتا تھا کئی مرتبہ پردہ اٹھا کئی مرتبہ پردہ گرا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی جوان کا بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے عزیزو جوان کا جنازہ نے یہ ستاون سال کا بولہ حسین ہے جو لا وارث بیویوں سے رخصت ہو کر کے در خیمہ کے اوپر آ گیا چاروں طرف دیکھا کوئی آگے بڑھ کے مدد کرنے والا نہیں ہے کبھی اصحاب کو بکارا کبھی عزیزا کو آواز دی کبھی گوت کے پالوں کو بکارا ارے جب آواز زینب کے کانوں میں پہنچی تو ایک مرتبہ آگے بڑھیں آگے بڑھ کے ایک ہاتھ سے لکا پکڑی دوسرے ہاتھ سے بازو پکڑا میرے ماں جائے جاؤ خدا حافظ جاؤ میں نے تمہیں رخصت کیا میں آواز دوں گا بیوی ارے تم نے گوڑے پر بٹھا تو دیا ہے لیکن جب مقتل میں آخری موقع پر حسین پشت فرد پر ڈگمگائیں گے تو کون سہارا دے گا ممکن ہے بیوی آواز دے میں نے سوار کر دیا ہے اب امہ فاطمہ آئیں گی آغوش پھیلا کے بیٹھیں گی میرے لال میری گودی میں آجا تیرا سر کٹے تو میری آغوش سَعَالَمُ الَّذِينَا ظَلَمُونَ اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ مالک ہمارے اس مختصر سے عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما توفیقات میں اضافہ فرما بیماروں کو بحق بیماری کربلہ شفای کامل و آجل انعائد فرما مرہومین کی مفرعت فرما جن مرہوم کی حسالِ ثواب کی مجلس اُحِ جوارِ رحمت میں جگہ انعائد فرما ماسومین کے ساتھ مشہور فرما پس باندگان کو صبر جمیل انعائد فرما ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کے امام ہم سے راضی نہ ہو جائے دنیا میں ہمیں زیارتِ محمد و آلِ محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما پرچمِ اسلام کو سربلند فرما پرچمِ کفر و نفاق و الہاد کو سرنگو فرما علماءِ علام مراجِ کلام کی حفاظت فرما مزاراتِ مقدسہ کی حفاظت فرما اہلِ بیت کے ساہنے والے گوشہ و کنارِ دنیا میں جہاں تہیمی ہو ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما انقلابِ اسلامی کا تحفظ فرما دشمنانِ اسلام اگر اصلاح کے قابل نہیں ہے تو انہیں نست و نابود فرما ولیِ برحق وارثِ زہرہ امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ناصروں مددگاروں اور غلاموں کے فحرس میں شامل فرما وَصَّلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاحِرِينَ الْمَعْسُمِينَ ایک سورہ پاتحہ جمعہ مؤمنین ومؤمنات کے ساتھ مرہم و مقفور جناب اختر امام ابن خشید حسین صاحب کی روح و انسان ملہ 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 ہے Oh